سبسکرائب کار چینل سوال نمبر ایک زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجئے دنیا کا سب سے خدیم اجائب گھر ڈیش شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا دوسرا بھارت کے خومی دستاویزات کا محافظ خانہ ڈیش میں ہے پہلے کا جواب ار اور دوسرے کا جواب نئی دہلی سوال نمبر ایک کا بے ہے زیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھئے کٹی اٹم رممن رام لیلا کال بیلا اسی غلط جوڑی ہے رممن مغربی بنگال کا رخص اور صحیح جوڑی ہے رممن گڑھوال کا ڈراما سوال نمبر دو درجہ زیل تصورات کی وضاحت کیجئے پہلا ہے اطلاق تاریخ دوسرا دستاویزات کا محافظ خانہ یعنی آرکائیوز اور تیسرا درجہ زیل تصورات خاکہ مکمل کیجئے تہذیبی ورثا مرئی اور غیر مرئی سوالات کے جوابت پہلا ہے اطلاق تاریخ کے اوپر لکھنا ہے پہلا نکتہ ہے کسی بھی مضمون کو دوسرے شعبوں میں نافذ کرنا اور اس سے نکلنے والے نتائج حاصل کرنا اطلاق کہلاتا ہے دوسرا تاریخ کے مخاصد کو دوسرے مضامر پر نافذ کر کے نئے نتائج اغذ کرنے کو تاریخ کا اطلاق کہتے ہیں تیسرا تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا موجودہ اور آئندہ زمانے میں غور کیا جانا اطلاقی تاریخ کہلاتا ہے چوتھا تاریخ میں سماجی مذہبی فنون تعمیرات وغیرہ عوامل کو شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ہے دستاویزات کا محافظ خانہ یعنی آرکائیوز اس کا پہلا نکتہ ہے تاریخی دستاویزات جس جگہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اسے محافظ خانہ کہتے ہیں دوسرا محافظ خانہ میں پرانے کاغذات دستاویزات فائلے عالمی معاہدے رکھی جاتی ہیں تیسرا محافظ خانہ کی وجہ سے اصل کاغذات کے حوالے مل جاتے ہیں معاصل زبان رسم الخط کی چھانبین کر سکتے ہیں تاریخی برسہ نئی نسل کو منتخل کر سکتے ہیں چوتھا نکتہ ہے دہلی میں بھارت کا خومی محافظ خانہ ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے بھارت کی ہر ریاست میں اپنا الگ محافظ خانہ ہے تہذیبی برسہ مرائی پہلا ہے خدیم مقامات دوسرا خدیم عمارتیں تیسرا خدیم اشیا چوتھا مخطوطات پانچوا خدیم مجسمیں اور چھٹا خدیم تصاویر تہذیبی برسہ کی غیر مرائی نکات میں پہلا نکتہ ہے زبانی روایت اور ان کو استعمال میں لانے والی زبانیں دوسرا روایتی علوم تیسرا جشن اور تہواروں کا سماجی طریقہ مذہبی رسمیں چوتھا فنون کی پیشکش کا طریقہ پانچوا روایتی مہارتیں یعنی ہنر اور چھٹا روایت ٹولیاں طریقہ اور گروہ وغیرہ چوتھا سوال ہے درزہل بیانات کی وجوہت کے ساتھ وضاحت کیجئے پہلا ہے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے دوسرا یونسکو کی جانب سے عالمی ورسے کے مستحق مقامات روایت کی فہرست شائع کی جاتی ہے سوال نمبر چار جواب جو ہے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ پہلا نکتہ ہے برسوں کی پیش رافت میں انسان ترخی کے ہر مرحلے میں نئی مہارتیں حاصل کرتا گیا دوسرا پتھروں سے ہتھیار بنانے ذریعی مشینری اور سائنس کی دنیا تک ترخی کی تیسرا ذریعی پیداوار اشیاء کی پیداوار تعمیرات انجینئرنگ اور مشین کاری کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ان تمام چیزوں کو سمجھنے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے دوسرا ہے یونسکو کی جانب سے عالمی ورسہ اس کا پہلا نکتہ ہے ہمارے آبا واجدات کی تیار کردہ فنکارانہ اشیاء اور روایت ہمارا تہذیبی ورسہ ہے دوسرا ان کے لئے ہمارے دل میں اپنایت کا جذبہ ہوتا ہے تیسرا اگلی نسل کے لئے ان ورسوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی نگہ داشت کرنا ضروری ہوتا ہے چوتھا نکتہ ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورسہ ختم نہ ہو ان کی حفاظت رہنمہ اصولوں کی مدد سے عالمی ورسے کے مستحق مقامات اور روایت کی فیرست یونسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے درجہ زیل سوالوں کے مفصل جواب لکھئے پہلا سوال ہے زیل کے مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی تاریخہ کس طرح کارامت ثابت ہوتا ہے علف سائنس بے فنون جی عجیم انتظامی متعلیات دوسرا ہے اطلاق تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجئے تیسرا تاریخی ماخص کی حفاظت کے لیے کم از کم دس تاریخیں بتائیے چوتھا خدرتی اور تہذیبی ورسے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مخاصد حاصل ہوتے ہیں سوال نمبر پانچ مفصل جواب کا پہلا ہے سائنس انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس اس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے کئی سائنسی دریافتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے پہلے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا تھا ان دریافتوں کے پیشے پس پشت ازباب زمانی ترطیب اور اصولوں کا متعلق کیا جاتا ہے سائنس کی تاریخ کا علم ہر دریافت کے وقت سود مند ہوتا ہے دوسرا نکتہ ہے فنون کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار فکری جذباتی اور تہذیبی روایت کی مدد سے ہوتا ہے ان فنون کا متعلق کرتے وقت ان تمام روایات کی تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے کوئی بھی فنی نمونہ کس طرح وجود میں آیا اس کے پیچھے اس کی تخلیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا کونسا مروجہ طرز فن تھا اس ساری تہذیبی تاریخ کا متعلق اہم ہے جی میں انتظامی متعلق پیداوار وسائل انسانی وسائل پیداوار کے مختلف عمل بازار اور فروغ ان تمام جگہوں پر انتظامی علوم کی ضرورت ہوتی ہے مختلف سماجی اور معاشی تنظیمی کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں معاشی تنظیموں کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں ان تمام انتظامی امور میں اصلاحات کرنے ان کا متعلق کرنے انتظام کو آسان بنانے کے لیے ماضی کے نظام کا متعلق ضروری ہوتا ہے ان کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ہے اطلاق تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت پہلا نکتہ ہے ماضی کے واقعات کی کارنا میں ان کی وراست اس کے دل میں تجسس اپنایت پیدا کرتی ہے اطلاق تاریخ کے متعلق سے وراست کی تاریخ آبو اجداد کے تیار کردہ فنی نمونہ رواد کا علم حاصل کرتا ہے تیسرا اطلاق تاریخ کے ذریعے حال کے سماجی مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے چوتھا نکتہ ہے ماضی کے تجربہ سے حال کی سماجی افادیت کا فیصلہ ممکن ہو جاتا ہے پانچوہ نکتہ ہے زمانہ حال کی صحیح تفہیم اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی ہے تیسرا سوال ہے تاریخ ماخص کی حفاظت کے دس طریقے پہلا نکتہ ہے خلو محلو جیسے امارتوں کی مرمت کی جانی چاہیے دوسرا امارتوں کو نقصان پہنچانے سے بچاؤ کی تدابیر کی جانی چاہیے تیسرا تاریخ سکھ ہاتھیار وغیرہ کو سمال کر رکھنا چاہیے چوتھا لوگ گیت وغیرہ زبانی عدب کو جمع کر کے تہجری شکل میں محفوظ کرنا چاہیے پانچ وغیرہ کتابوں کو جدید سائنٹیفک طریقے سے محفوظ رکھنا چاہیے تمام ماخذوں کی حفاظت کے لیے تجربہ کر ماہرین سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے ساتھوہ نکتہ ہے تاریخ ماخذ کی تحفظ کے لیے سخت خوانین بنائے جائے آٹھوہ نکتہ ماخذ کی اہمیت سے آگاہ کرنے سماج میں بیداری پیدا کی جانی چاہیے نوہ ماخذ اور تاریخ کے تائیں عوام میں اپنایت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے دسوہ نکتہ تاریخ ماخذ کی حفاظت کے لیے عوام کو بڑے پیمانے پر شامل کیا جانا چاہیے یہ آخری سوال ہے خدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظت منصوبے اس کا جواب پہلا نکتہ ہے منصوبے کے تحت وراثت مخام کے اصل شکل وصورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگے داشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے دوسرا مخامی سماج کی ساخ اور ذہنیت کیسی ہے ان کی توقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے تیسرا ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مخامات کا تحفظ اور نگہ داشت کرتے ہوئے مخامی واشندوں کی جذبات کو ٹھیس نہ لگے چودہ نکتہ ہے منصوبہ بندی کے کام میں صدقو خیال میں رکھنا ہے تب ہی خدرتی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کی جا سکتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخت ہوگا